بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید بانو قدسیہ کے مشہور اقوال لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں مرد اگر روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے یہ ناممکنات میں سب سے آلہ درجے کی بات ہے ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پھلاتے ہیں رشتے احساس سے بنتے ہیں رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے چلے ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کریدہ نہ جائے انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکل سکتا خوشی محس تھکان اتارنے کا وقفہ ہے چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سکھو ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا برائی کرنے والے سے نفرت مت کرنا ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی اس کے روئیوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے ایک دم تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکر من تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستہ کس بات پر ہے زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت چنم لیتی ہے مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑھنے دیتا ہے زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرہ دینے پر مجبور کر دیتی ہیں آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لئے وہ خود انتحاب کرتا ہے علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گرگڑا کے دعا کرو شاید یہی پہلی سیڑھی ہے کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا محبت دینے میں محبت ہے سکھانے میں نہیں جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بھوڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گوت سے اتار دیتی ہے ٹینشن بیچینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں توتے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے اصلی حق کا تصور اب انسان کے پاس نہیں رہا کچھ مانگنا ہے تو اصلی حق مانگو جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہے ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنے یقین کریں کہ دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کیلئے کون سا راستہ جاتا ہے اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتے ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر کروانا چاہتا ہے سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے محبوب کی انگلی پکڑ کرنے محبوب کی انگلی پکڑ کرنے